یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ میس گورننس نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ انکومپیٹنٹ ڈیڈرشپ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ غلط لوگوں کی سیلیکشن نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ امریکہ کا پریشر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ ریجیم چینج کا ایفیکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہاں لفافہ صحافی ہیں جو تین روپے پہ چیختے تھے آج ان کی زبانیں گنگ ہیں بول نہیں رہے ہیں ان کے اندر سچ نہیں ہیں because they have been sold out اسلام علیکم ناظرین سچ ڈیڈیٹل کے ساتھ میں ہوں اتشام فرکان چہدری ناظرین گزشتہ روز پشاور میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا جس میں ابھی تک اطلاع کے مطابق سو سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں آخر کیوں پاکستان کی سرزمین ہی دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے کیا دہشتگردی کی روک تھام کے لیے ہمیں کوئی اقدامات کرنے چاہیے میشت کا کیا حال ہے ڈالر کہاں پر پہنچ چکا ہے آئی ایم ایف کی غلامی سے ہم کب آزاد ہوں گے ان سب چیزوں پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر سید غزنفر علی اسلام علیکم سیر شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا مجھے بتائے گا کہ اس وقت پاکستان کو دو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو چکے ہیں ایک تو دہشتگردی اور دوسرا مہنگائی دہشتگردی کے حوالے سے بتائے گا کہ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کوئی نیا آپریشن کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ پیت شام مسجد میں اٹیک ہوا ہے یار زہر کی نماز میں اٹیک ہوا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں اٹیک اس سے پہلے امام بھارگاؤں میں بھی اٹیک ہوئے ہیں مسجدوں میں اس سے پہلے بھی اٹیک ہوئے ہیں تو کونسے ایسے مسلمان ہیں جو مسجد کے اندر اٹیک کرنا پریفرک وہاں آپ کس کو مار رہے ہیں اٹرنل ایک نیٹ ورک موجود ہو پاکستان کے اندر جو آپ کے سردلی علاقوں میں آپ کہتے ہیں نورس وزیستان میں جب آپریشن کیا تھا وہ جنت بھی آپ کو تو جب یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہو جائیں اور ان کا اوبجیکٹیو ہو پاکستان ایک ملک کو تباہ کرنا یا ایک ملک کے لوگوں کو مارنا عوام کو مارنا قتل و غارت گری پھلانا حکومت سے کونفیڈنٹ اور حکومت انکومپیٹنٹ ہو جو آج ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دہشتگردی کی لہر پڑتی ہے اور ایک قسم کی حملے ہوتی ہیں سر اس ٹیم جو ہماری معیشت ہے وہ تباہی کے دانے پہ ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے سب اسحاق ڈار کو ٹھرا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد بھی ابھی آیا تو آپ اور میرے لئے کچھ خوشخبری ہوگی؟ آپ بھول جائیں خوشخبری میں انڈویجوز پر بات نہیں کرتا اسحاق ڈار کو آپ کہے یا مفتا اسماعیل کو کہے اسحاق ڈار کا تو بیک گراؤن بہت بطلب ہے کمپرومائش قسم کا بیک گراؤن آپ کو پتہ ہی وہ پاکستان سے بھاگا تھا کیوں بھاگا تھا یہ بھی آپ کو اسے نواز شیفی خلاف بیان بھی دیا تھا ایک سو چوشفر کا بیان بھی ایک ریکارڈ پر آیا تھا اسحاق ڈار is انکومپیٹنٹ آدمی ہے وہ کومپیٹنٹ آدمی نہیں ہے وہ جب آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا بینکوں کو رنگ کیا کہ صبح بتاتے تھے کہ آج ڈالر کا ریٹ یہ نکالو اب آپ کتنے دن رنگ کرتے ہیں بینکوں کو بھئی کیونکہ آگواز ڈالر سٹیٹ بینک نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ڈالر شورٹیج ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا اس وجہ میں آج کی بات کروں آج پاکستان کی معیشت دنیا دی طور پر تجبہ ہوئی ہے یہ جو آپ کا ریجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا امریکنز پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ پاکستان ایک ذہن میں رکھیے گا پاکستان ایک مسلمان اور ایک نیوکلر سٹیٹ ہے اور دنیا میں ایک ہی مسلمان نیوکلر سٹیٹ ہے وہ پاکستان وہ چپتا ہے اسرائیلیوں کو یہودیوں کو اور امریکنز کو عمران خان کی سیاست کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں معیشت دو جمع دو چار ہوتی ہے سیاست دو جمع ایک چار ساڑھے تین ہو سکتی ہے معیشت نہیں ہو سکتی معیشت کی کوئی انڈیکیٹرز ہوتی ہے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہے آپ نے ان فیکٹس اور فگر کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس ملک کی معیشت کیا ہے یا اس گھر کی معیشت کیا ہے یا اس معاشرے کی معیشت کیا ہے یا اس ہوتل بے کتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے یا اس مطلب پروجیکٹ میں کتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے اس سے آپ کو کتنا ریٹرن ملے گا آج سے ایک سال پہلے پاکستان کے فورن ایکشین ریزرر کتنے تھے سولہ بلین ڈالر آج آپ کے فورن ایکشین ریزرر کتنے تھے تھی پوائنٹ زیرو فائی ویڈالر کتنی کمی آئی تیرہ بلین ڈالر کیوں کمی آئی تیرہ بلین ڈالر عبران خان کے زمانے میں بھی فورن پیمنٹس ہو رہی گی آپ کہیں کہ ابھی دو سودی بینکوں کو آپ نے پیمنٹس کر دی ہیں ٹھیک کیوں پہ مس گوورنس انکمپیٹنٹ لیڈرشپ کرپ لیڈرشپ اس کے بعد آپ جائیے ڈالر کا ریٹ کے آتے ہیں منان خان کے زمانے ایک سو اسی روپے تھا بڑا چیختے تھے آپ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے دو سو اٹھاسی روپے پر کل یورو میں کر آتا دو سو نوی دہ connects بنگلہ دیش کا ٹکا آپ سے زیادہ آگے ہیں بھائی ایک ٹو پائنٹ دیرو ٹرے پر ٹکا ہے آپ کا یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ مس گورننس نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ انکومپیٹنٹ لیڈرشپ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ غلط لوگوں کی سیلیکشن نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ امریکہ کا پریشر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ امریکن انٹریسٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ ریجیم چینج کا ایفیکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے ریجیم چینج کیوں کیا گیا یہاں لفافہ صحافی ہیں جو تین روپے پہ چیختے تھے آج ان کی زبانیں گنگ ہیں بول نہیں رہے ہیں ان کے اندر سچ نہیں ہیں ان کے اندر سٹنٹ نہیں ہے بول لے کی because they have been sold out عمران خان صاحب کے ساتھ اسی وجہ سے یہ سیاسی جماعتیں ان کو ان کو ان کی سیاست کوئی ختم کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کیا انہوں نے یہ نعرہ لگا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں پاکستان میں جو بھی شخص یہ بات کرے گا آپ بھی اگر بات کریں گے آپ کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ ہم اسٹیٹس کو کیا آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس میرے گھر ٹھیک چلتا رہے بار جو کچھ مرضی ہو رہی ہے پاکستان کو امریکہ کے باپ نے تو کریئٹ نہیں کیا تھا پاکستان قائد اعظم محمد علی جنان علی آقت علی خان سردار عبدالربدشتر آغا خان اس قسم کے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی دی ہم خود بلاتے ہیں نا آئی ایم ایف کو جب اس حال دار جیسے آپ کے فینلس منسٹر ہوں گے تو آئی ایم ایف کا اسے بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے جوتے ماریں گے کہیں گے ہماری باتیں مانو نہیں تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے آج یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پنجاب کے لاؤ منسٹر اس کا بیان آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ آئین میں گنجائش ہے کہ نگران حکومتوں کا وقت بڑھا دیا گیا کیوں یہ بیان دیا گیا ان کے ذہن میں کیا ہے آپ خود جو حکومتیں ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں انوالو ہے جو پاکستان کے اندر الیکشن پوسپون کرانا چاہتی ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ناہل کر دیں یا سین سے نکال دیں اس کے بعد الیکشن ہو جائیں یہ میں نہیں کر رہا ہے یہ حکومتیں خود کریٹ کرتی ہیں یہ جو دو بیان ہیں ایک پاکستان کے وزیر قانون کا یہ بڑا میننگفل ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ پلان ہے کہ آپ الیکشن کو پوسپون کریں گے اور نگران حکومتوں کا بڑھائیں گے کیونکہ فواد چوزری کو جس طرح پکڑا گیا اور جس طرح اسے موہ پہ کپڑا رکھ کے پیش گیا یہ بہت ساری چیزیں ظاہر کرتا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہ شیخ رشید کوئی پکڑ لیا ہے مجھے پتہ نہیں تھا کیوں پکڑا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں عمران ریاض کوئی پکڑ لیا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپی کے گورنر کا یہ بیان کل ہے یہ کیوں آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ٹھہرا ہوا ہے اور یہ سوچ ایگزیسٹ کر رہی ہے اگر یہ سوچ ایگزیسٹ کر رہی تھی تو اس کے لیے ریزن کس نہیں کریئٹ کرنا کیا ریزن کریئٹ کرنا عمران خان کی گرفتاری بھی ایکسپیکٹڈ ہے لگ تو باتیں تو یہ ہی ہو رہی ہیں میں اندر کی خبریں تو اندر والوں کو پتا ہوں کہ جو پولیسیز بناتے ہیں لیکن جو لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں جبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو ڈیکیٹرز یہی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ سیگمنٹس ہیں جو عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہے ایڈ دے اینڈ کیا مسیج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے آپ یہ جو ظلم دھا رہے ہیں لوگوں پر پیٹرول پر اب جو ہاؤس ہولڈ کی قیمتیں جو بڑھیں گی وہ لوگ ایک وقت کھانا نہیں کھا سکیں ایک روٹی نہیں کھا سکیں کاش ہمارے ملک کے لوگ سچائی سے فور سائٹڈ نیٹس سے سیکھنا سوچنا شروع کر دیں وہ ریالائز کریں کہ کون سی لیڈرشپ ہے جو آپ کے اوپر ظلم دھا رہی ہے آپ کو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے تعلیان بجانے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن میں جائیں خدا کرے کہ پاکستان الیکشن میں جائے اچھے لوگ سیلیکٹ ہو جو بھی سیلیکٹ ہو